آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے نے خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروخت دیا جانے لگا لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں دستیاب دیگر مقامات کے لیے بھی پی آئی اے کے قرائوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے دیگر ائر لائنز بھی قرائوں کے معاملے میں پی آئی اے کے نقشے قدم پر چل نکلی ہے ٹکٹ تین تیس ہزار چھ سو روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے پی آئی اے نے خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ ہے جو کہ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروغ کیا جانے لگا لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں دستیاب ہے دیگر مقامات کے لیے بھی پی آئی اے کے قرائوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا دیگر ائر لائنز بھی قرائوں کے معاملے میں پی آئی اے کے نقشے قدم پر چلنے لگی ہیں سیرین ائر لائنز کا لاہور سے کراچی کے لیے ٹکٹ پین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروغ ہو رہا ہے رزوان نکفی ہمارے ساتھ موجود ہے رزوان بتائیے گا خسارہ پورا کرنے کے لیے مسافروں کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں یہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ٹکٹوں کی اس کا کوئی جواز بھی سامنے آیا ہے کراچی کا متحاہی رزوان جو ہے وہ مسافروں پر ڈالنا شروع کر دیا ہے چودہ ہزار فی والا جو ٹکٹ ہے لاہور سے کراچی کا اس میں اضافہ کر کے پی آئی اے کی جانب سے periods سے کراچی کا یق طرفہ ٹکٹ جو ہے وہ تینتیس ہزار پانچ سو روپے میں کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیرین ائر لائن نے یہی ٹکٹ جو ہے یہ تینتیس ہزار پانچ سو روپے جبکہ جو ائر بلو ہے اس نے یہی ٹکٹ جو ہے وہ لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ جو ہے یہ کتیس ہزار پانچ سو روپے میں کر دیا ہے جبکہ پی آئیے کی جانب سے سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پی آئیے کی جانب سے چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ جو ہے یک طرفہ ٹکٹ جو کہ ماضی میں کبھی لاہور سے دبائی کا یک طرفہ کرایا ہوتا تھا یہ اتنا زیادہ اضافہ کرنے کے بعد اس کو تینتیس ہزار پانچ سو روپے میں کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے رزوان نکفی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمائے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے رزوان ہمائے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے پی آئیے کے جانب سے ٹکٹوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے خسارہ پورا کرنے کے لیے عمام کو لوٹا جا رہا ہے چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروخت کیا جانے لگا ہے لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں دستیان ہے رزوان نکفی ہمائے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے رزوان بتائے گا وجہ کیا ہے اور اس پر عوام کی جانب سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے جبکل جو دومیسٹک پروازوں پر مسافر سفر کرتے ہیں ان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دومیسٹک ایرلائنز کا جو کرایا ہے وہ اتنا زیادہ ماضی میں کبھی نہیں رہا جبکہ پی آئی اے کی جانب سے سو فیصد سے بھی زائد اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے چودہ ہزار روپے سے زائد چودہ ہزار روپے میں جو ماضی میں ٹکٹ تھا یک طرفہ لاہور ٹو کراچی اس میں اچانک اضافہ کر کے پی آئی اے کی جانب سے تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں یہ ٹکٹ کر دیا گیا ہے جبکہ اسی طرح بلترتیب سیرین ائرلائن کی جانب سے اور جو ائر بلیو کی پروازیں ہیں ان کا بھی اسی طرح کرایا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے سو فیصد سے زائد اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کی وائے سے جو پرسنجر ہیں جو کہ بائی اے لہور ٹو کراچی یا دوسرے شہروں میں ٹریول کرتے ہیں ان کی جانب سے اس پہ شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اسی طرح پی آئی اے کی جانب سے دیگر شہروں کے قرائوں میں بھی اضافہ دیا گیا ہے لیکن ازوان نکھے یہ بتائے گا درستہ کہ سو فیصد اضافہ کیا گیا تو اس پر تو مسافر سفر کرنا چھوڑ دیں گے دومیسٹک پروازوں پر تو یہ جو خسارہ پورا کیا جا رہا ہے پھر یہ کس طرح سے کیا جائے گا اس کا کوئی دوسرا حل بھی تو نکالا جا سکتا ہے پی آئی اے کی جانب سے یہی جو آس پہ کیا جاتا ہے کہ جو یہاں پہ دومیسٹک ائر لائنز پہ سفر کرتے ہیں وہ مخیر حضرات ہوتے ہیں جو کہ دومیسٹک ائر لائنز پہ سفر کر کے ایک شہر سے بائی ایر دوسرے شہر میں جاتے ہیں جبکہ مسافروں کی جانب سے تو شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ایسے مسافر جو کہ کسی امرجنسی کی صورت میں لاہور سے کراچی یا لاہور سے اسلامباد یا لاہور سے کسی دوسرے سٹی میں جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ برڈن مسافروں پہ نہیں ڈالا جانا شاہیے جبکہ پی آئی اے کی جانب سے جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو دیگر اخراجات ہیں ان پہ کٹ لگانے کی بجائے پی آئی اے نے سارا جو یہ بوجھ ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسافروں پہ ڈال کے یہ خسارہ پورا کیا جائے گا جی رزوانہ پہ یہ بھی بتائے گا کہ نئے پاکستان میں کوئی عوام سے لوٹ مار کرنے والوں سے کوئی پوچھے گا عوام کے جانب سے شکایات درج کرائی جا رہی ہیں کوئی ایکشن لیا جائے گا اس پر تمام جو اشیاء ضروریہ ہیں یا جو ٹریبلنگ کے ذرائے ہیں ان کے قرائوں میں بدستور اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ جو ریٹ ہے گورنمنٹ کی وہ کسی بھی سیکٹر میں نظر نہیں آ رہی خواہ وہ مارکیٹ ریٹس ہوں جو روزمرہ ضروریات کی جو اشیاء ہیں ان کے ریٹس ہوں یا پھر جو ذرائع عام دورفت ہیں ان کے قرائوں کی بات کی جائے تو اس حوالے سے منمانی کی جا رہی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے اس کے جو ریٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات جو ہیں وہ عملی طور پہ نظر نہیں آ رہے ہیں جی اچھا رزوان نکری ہم اگر دیگر شعبوں میں دیکھیں تو مہنگائی کا توفان ہے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس پر کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آیا عوام کس طرح سے مینج کریں گے وہ لوگ جنہوں نے ڈومیسٹک پروازوں پر سفر کرنا ہے کیا اب وہ ہوائی سفر کے بارے میں سوچنا مکمل طور پر چھوڑ دے بلکل صحیح کہا آپ نے کہ جو لوگ کسی امرجنسی کی صورت میں یا اپنے کاروباری سلسلے میں جو ہے وہ لاہور سے یا کسی بھی شہر میں جو ہے وہ یہاں پر ائرلائن کے ذریعے ڈومیسٹک پروازوں کے ذریعے ٹرائول کرتے تھے وہ اب لا محالہ طور پر یہ سفر افورڈ نہیں کر سکیں گے تو نہ صرف ایسے کاروباری حضرات جو کہ کاروبار کی گھر سے کراچی یا دیگر شہروں میں بائی ائر جاتے تھے تاکہ وہ اپنا ٹائم بچا سکیں انہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم ہرش کر کے اب ریلوے پہ یا دیگر جو ذرائع ہیں ٹرانسپورٹیشن پہ ان کی طرف آنا پڑے گا چونکہ جو متوسط طبقے کے تاجر ہیں اگر وہ کراچی یا دیگر کسی شہر میں بائی ائر جاتے تھے اپنا ٹائم بچانے کے لیے تو اب وہ یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے انہیں چارونچار دوسرے جو ذرائع ہیں ان کی طرف آنا پڑے گا ہاں وہ ریل ریل کے حالات جو ہیں وہ پہلے ہی سب کے سامنے ہیں کہ ٹرینے جو ہیں وہ بروقت اب نہیں ملتی ہیں جیسے کہ ماضی میں ٹرینوں کے جو آمد آمد کے اور جو روانگی کے اوقات تھے وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف آگئے تھے لیکن اب جو ہے وہ نہ تو جو ٹرینوں کے اوقاتِ کار ہیں ان پہ کسی قسم کا کچھ چیک انڈ بیلنس نظر آتا ہے اور نہ ہی جو پی آئی اے کے قرائے ہیں وہ کنٹرول ہونے کا نام لے رہے ہیں تو لوگوں کو چاروں نہ چار جو ہے وہ جو ٹرینوں کے دوسرے ذرائع ہیں ان کی طرف آنا پڑے گا لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل آپسن جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اچھا رضوان اکنی یہ بھی بتائے گے کہ کون کون سی پروازے ہیں اور ویدن سیٹی ڈومیسٹک جو پروازے ہیں کتنے فیصد قرائے ہیں جو کہ بڑھائے گئے ہیں ان پروازوں کے دیکھیں یہ پی آئی اے نے جو لاہور سے کراچی کے قرائےوں میں اضافہ کیا ہے وہ سو فیصد سے زائد قرائے اضافہ ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہا ہے چودہ ہزار روپے والا جو یک طرفہ ٹکڑ تھا اس کو اچانک بڑھا کے اس کو تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں کر دیا گیا ہے جبکہ اسی طرح ائر بلیو اور سیرین ائر لائن کی جانب سے بھی قرائےوں میں جو ہے وہ سو فیصد سے زائد اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اچھا ریزوان نکبی یہ بتائے گا ابھی تو قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور جواز کوئی پروپر طور پر بتایا نہیں جا رہا ہے ایک چیز جو سامنے ذر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خسارہ پورا کیا جا رہا ہے عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں تو کیا مزید بھی امکانات ہیں کہ قیمتوں میں مزید بھی آنے والے وقت میں اضافہ ہوگا جبکہ دیکھیں جو فیول کی جو پرائسز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ قرائیوں کا تیون کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع کا لیکن ابھی ایسی کوئی صورتحال بھی نہیں ہے اس کے باوجود پی آئی اے کی جانب سے اور دیگر ائر لائنز کی جانب سے جو ہے وہ ڈومیسٹک فلائٹس کے قرائیوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد لا مخالہ طور پر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان کی جو قرائے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اضافہ چند روز میں دیکھنے میں آئے گا اور یہ سارا ملبا جو ہے جو پیسنجر ہیں جو عام ٹریولر ہے جو کسی مجبوری میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا تلاش مواش کے لیے یا روزگار کے لیے دوسرے ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بھوکتنا پڑیں گی جبکہ حکومت کی جانب سے اس میں قرائیوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے کسی قسم کا کوئی چیکنڈ بیلنس نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کوئی چیکنڈ بیلنس نظر آ رہا نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے اور براہ راست عوام کی جیبوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے اور مزید بھی پڑے گا بہت شکریہ رضوان مکپی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے نے خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروغ تیا جانے لگا لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں دستیاب دیگر مقامات کے لیے بھی پی آئی اے کے قرائوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے دیگر ائر لائنز بھی قرائوں کے معاملے میں پی آئی اے کے نقشے قدم پر چل نکلی ہے سیرین ائر کا لاہور سے کراچی کے لیے ٹکٹ پین تیس ہزار پانچ سو میں فروغ جبکہ ائر بلو کا کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ اکتیس ہزار چھ سو روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے پی آئی اے نے خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ ہے جو کہ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروغ کیا جانے لگا لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں دستیاب ہے دیگر مقامات کے لیے بھی پی آئی اے کے قرائوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا دیگر ائر لائنس بھی قرائوں کے معاملے میں پی آئی اے کے نقشے قدم پر چلنے لگی ہیں سیرین ائر لائنس کا لاہور سے کراچی کے لیے ٹکٹ پین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروغ ہو رہا ہے رضوان نکفی ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان بتائیے گا خسارہ پورا کرنے کے لیے مسافروں کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں یہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ٹکٹوں کی اس کا کوئی جواز بھی سامنے آیا ہے جبکل آپ نے صحیح کہا کہ جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پی آئی اے نے سارا بور جو ہے وہ مسافروں پر ڈالنا شروع کر دیا ہے چودہ ہزار پے والا جو ٹکٹ ہے لاہور سے کراچی کا اس میں اضافہ کر کے پی آئی اے کی جانب سے لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ جو ہے وہ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیرین ائر لائن نے یہی ٹکٹ جو ہے یہ تین تیس ہزار پانچ سو روپے جبکہ جو ائر بلیو ہے اس نے یہی ٹکٹ جو ہے وہ کراچی لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ جو ہے یہ کتیس ہزار پانچ سو روپے میں کر دیا ہے جبکہ پی آئی اے کی جانب سے سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پی آئیے کی جانب سے چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ جو ہے یک طرفہ ٹکٹ جو کہ ماضی میں کبھی لاہور سے دبائی کا یک طرفہ کرایا ہوتا تھا یہ اتنا زیادہ اضافہ کرنے کے بعد اس کو تینتیس ہزار پانچ روپے میں کر دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے رزوان نکپی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمائے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے رزوان ہمائے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے پی آئیے کی جانب سے ٹکٹوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کو لوٹا جا رہا ہے چودہ ہزار روپے والا ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں فروخت کیا جانے لگا ہے لاہور سے کراچی کا یک طرفہ ٹکٹ تین تیس ہزار پانچ سو روپے میں دستیان ہے رزوان نکپی ہمائے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے رزوان بتائے گا وجہ کیا ہے اور اس پر عوام کی جانب سے کیسا ردیمل سامنے آ رہا ہے